ہیلو فرینڈز رومی کی کچن میں آپ کا سواگت ہے بارش کا موسم ہو اور شام کا وقت ہو تو چائے کے ساتھ گرمہ گرم پکوڑے کے کیا ہی کہنے آج میں پکوڑے تو بناوں گی لیکن بیسن کے نہیں دال کے پکوڑے بنانے جا رہے ہوں تو اس کے لئے میں نے آدھا کپ سے تھوڑا کپ مسور دال اور ایک چوتھائی کپ چنہ دال پانچ گھنٹے پہلے بھی وہ کر رکھ دیا تھا پانچ گھنٹے کے بعد میں نے دالوں کو بہت اچھی طرح سے چار پانچ پانی سے دھو لیا ہے اور اب اس سے میں گرائنڈنگ جار میں چانسپر کر رہی ہوں اور اسے باریک پیچھ لوں گی میں نے چار سے پانچ لوگوں کے حساب سے دال لیا ہے آپ اپنے ضرورت کے حساب سے دال کم یا زیادہ بھیگو سکتی ہیں میں دالوں کو دو بیچز میں پیچھ رہی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی سوادہ نسار نمک میں نے ہارک ٹیبل اسپون سے تھوڑا زیادہ نمک ڈالا ہے ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ہینگ ڈالوں گی اور ایک چوتھائی چمچ آجوائن ڈالوں گی آجوائن کو ہتھیلی سے تھوڑا سا کرش کر کے اس میں ڈال دوں گی اب ایک اسپون کی سہایتہ سے اسے ملا لیں گے جار میں ایک سے دو ٹیبل اسپون پانی ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اگر دال زیادہ گیلا نہ ہو تو اب دالوں کو چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرف پھیٹیں گے جس طرح سے بڑے کے ڈال کو پھیٹتے ہیں اسی طرح سے اسے بھی پھیٹنا ہے لگاتار دیکھیں میں کس طرح سے پھیٹ رہی ہوں آپ یقین مانیں اس سے پکوڑے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ایک بار ڈال سے آپ پکوڑے بنا کر ضرور ٹیسٹ کریں تو دیکھیں میں نے دال کو چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے یہ بلکل ہلکا ہو گیا ہے تو اب اسے ڈھک کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی بس دو تین منٹ کے لیے ہی اسے رکھیں گے جب تک کی پیاس کاٹ لیتے ہیں تین مجھولے سائز کا پیاس چار ہری میرز تھوڑی سی دھنیا کی پتی اور پودینہ کی پتی میں نے لی ہے پیاس کو بیس سے دو بھاگ میں کٹ کر اس کا اوپری کڑا والا حصہ نکال دیں گے اور پھر اسے لنبائی سے بارک کٹ لیں گے آپ چاہے تو پیاس کی سنکھیا بڑھا سکتے ہیں چار یا پانچ بھی کر سکتے ہیں دھنیا کی پتی کو بھی بارک کٹ کر کے رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس پودینہ ایویلیبل ہے تو تین چار پتی پودینے کی ضرور ڈالیں اس سے پکوڑے کا سواد بہت بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ بلکل نہ ڈالیں ورنہ پھر سواد بگڑ جائے گا اور اب میں ہری میرچی کو بھی بارک کٹ کر کے رکھ لوں گی میرچی بھی آپ کم یا زیادہ لے سکتی ہیں آپ پھیٹی ہوئے دال میں بارک کٹا ہوا پیاس دھنیا کی پتی ہری میرچ اور پودینی کی پتی ڈال دیں گے آپ کٹے ہوئے پیاس کو دال کے ساتھ اچھی طرح سے ملائیں گے خوب اچھی طرح سے اسے ملانا ہے دال میں فرینڈز دال کے پکوڑے کی یہ یونیک سی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں اور اب اس میں ایک چوتھائی چمچ لہسن ادرک کا پیش ڈال دیں گے یہ بلکل اپشنل ہے آپ نہیں بھی ڈال سکتی ہیں ایک بار پھر سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ایک کڑھائی میں ڈیپ فرائی کرنے کے لیے سرسوں کا تیل ڈالیں گے پکوڑے جب بھی بنائیں سرسوں کے تیل میں ڈالیں تیل اچھی طرح سے گرم ہوا ہے یا نہیں تو پہلے اسے چیک کر لیں گے تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تب اس میں ہم پکوڑے ڈالتے جائیں گے سرسوں کے تیل میں تھوڑا جھاک سا رہتا ہے لیکن تیل گرم ہو جاتا ہے اس لئے چیک کر کے پکوڑے ڈال دیں پکوڑے چھانتے سے میں گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے لو نہیں رکھیں گے ورنہ پکوڑے سوگی ہو جاتے ہیں اور پورا تیل سوک لیتے ہیں پکوڑوں کو میڈیم فلیم پر الٹ پلٹ کرتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے ڈیپ فرائے تو دیکھئے پکوڑے بلکل گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور یقین مانے یہ پکوڑے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ایک بار میرے طریقے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں اور پھر ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو پکوڑے کیسے لگے ڈال کے پکوڑے کا ایک اور بیش تیار کر لیتے ہیں ہم لوگ ان پکوڑوں سے سبزیاں بھی بناتے ہیں بیگر میں بھی ڈال لیتے ہیں اور تورئی میں بھی ڈال لیتے ہیں اسے بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھئے دوسرا بیچ بھی تیار ہو چکا ہے اسے بھی نکال لیتے ہیں تو گرما گرم پکوڑے بلکل ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے اسے آپ ہری چٹنی اور سوس کے ساتھ سرف کریں اور گرما گرم پکوڑے اور چائے کے ساتھ رمجم بارش کا آنند لیں شکریہ شکریہ شکریہ